اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو آج کے اس موڈرن دور میں آپ کو ضرورت کی ہر چیز سیکنڈز کے اندر مل جاتی ہے ہم روز لاتادات چیزوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں ہم ڈیلی دیکھتے تو ہیں لیکن ان کو بنانے کا مقصد کوئی نہیں جانتا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر نائن مارکر بالز دوستو آپ نے ہائی والٹیج لائنز پر لگی ہوئی یہ کلر فل بالز دیکھی ہوں گی یہ بالز وائرز پر انسٹال کی جاتی ہیں اور زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں بیدانی علاقوں میں یا پھر ائرپورٹس کے نزدیک نظر آتی ہیں شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کسی کنڈکٹر کے طور پر یوز ہوں گی لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں یہ ویزیبیلیٹی بالز ہوتی ہیں ان کو پاور لائنز پر اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ائرپلینز ہیلیکاپٹرز اور سمال کرافٹس جو کہ لو فلائی کرتے ہیں انہیں پتا چل سکے کہ یہاں ہائی والٹیج وائرز ہیں دوسرے دیکھنے میں یہ بلکل چھوٹی سی لگتی ہیں لیکن ان کا سائز ایکچول میں بہت ہی بڑا ہوتا ہے نمبر ایڈ فلائپس آن جوز دوسرے آپ شاید ڈیلی ہی اس طرح کے جوز پیتے ہوں گے خاص کر کے گرمیوں میں ان کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جوز کے ڈبے کی دونوں سائٹس پر یہ فولڈڈ فلائپس بنے ہوتے ہیں یہ فلائپس ریگولر جوز کے تقریباً ہر ڈبے کے ٹاپ پر ہوتے ہیں آپ نے شاید ان کو کبھی کھولا بھی ہوگا اصل میں ان کو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جوز کے جتنے بھی اس طرح کے باکسز ہوتے ہیں ان کی پیکنگ بہت ہی لو اکوالٹیکی ہوتی ہے اور اگر آپ اسے نیچے سے زور سے پکڑیں تو جوز سٹرو سے باہر نکل آتا ہے اس طرح کے جوز زیادہ تر بچے استعمال کرتے ہیں تو یہ فلائپس اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو اوپن کر کے بچے اس جگہ سے جوز کو پکڑ سکیں اس کی مدد سے بچے جوز پکڑ بھی لیں گے اور وہ باہر بھی نہیں نکلے گا یہ آئیڈیا ریالی یوسفل ہے نمبر سیون نیک آن بوٹلز دوستو آپ سب ڈیلی مختلف قسم کی ڈرنکس پیتے ہوں گے آلموسٹ ہر کمپنی اپنی ڈرنکس کی ریگولر بوٹل سیم اسی شیپ میں بناتی ہے نیچے سے یہ بوٹل کافی موٹی ہوتی ہے اور اوپر سے جا کر پتلی ہو جاتی ہے اصل میں سوڈا بوٹلز کی اس لانگ نیک بنانے کا ایک خاص مقصد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کولڈ رنکس کیونکہ تھنڈا کر کے پینے کے لیے بنائی جاتی ہیں اور یہ گلاس سے بنائی جاتی ہیں کانچ کی بوٹلز کا یہ لانگ نیک ڈیزائن ایک تو یوزر کو اسے ہولڈ رکھنے میں مدد کرتا ہے تاکہ بوٹل گر کر ٹوٹنا جائے دوسرا انسان کا جسم کافی گرم ہوتا ہے اگر وہ نیچے سے بوٹل کو پکڑے گا تو ڈرنک ایمیجیٹلی بوڈی کی ہیٹ سے گرم ہو جائے گی جبکہ اوپر سے پکڑنے سے یہ زیادہ دیر تک تھنڈی رہتی ہے نمبر سکس ٹائرز دوسرا دنیا میں جتنی بھی وہیکلز ہیں ان سب کے ٹائرز بلیک رنگ کے ہوتے ہیں یہ اتنی کومن چیز ہے کہ اس پر کوئی دیہان ہی نہیں دیتا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ٹائر کا کلر آخر بلیک ہی کیوں ہوتا ہے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ٹائر کو وائٹ ربڑ سے بنایا جاتا ہے ٹائرز کا ایکچول رنگ وائٹ ہوتا ہے لیکن ایمیجن کریں ایک وائٹ ٹائر کو کلین رکھنا لگ بگ ایمپوسیبل ہے اس لیے اس ربڑ میں کاربن بلیک ایڈ کی جاتی ہے جس سے یہ ربڑ ڈارک بلیک ہو جاتا ہے لیکن صرف صفائی ہی نہیں بلکہ اس کے دو اور پرپس ہیں ایک تو کاربن بلیک ٹائر کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے دوسرا بلیک کلر بہت ہی ریزسٹنٹ ہوتا ہے اور ایکسٹریم کنڈیشنز میں خراب نہیں ہوتا نمبر 5 بوٹل کیپ لینر دوستو آپ سب کولڈ ڈرنگز پیتے ہوں گی جب آپ بوٹل کو اوپن کرتے ہیں تو آپ نے اس کے کیپ کے اندر موجود یہ بلاسٹک لینر دیکھی ہوگی زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے کمپنی بوٹل کے کیپ میں لگے ہوئے پرائز کو چھپانے کے لیے لگاتی ہے تاکہ کسٹمر اسے اوپن کر کے سرپرائز ہو اصل میں اس کا مقصد پرائزز اور ریوارڈ کوٹس کو ہائٹ کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ ڈرنگز کو فریش اور فیزی رکھنے کے لیے بنای جاتی ہیں اصل میں یہ ایک سیل ہوتی ہے جو کہ ڈرنگز میں موجود کاربن ڈیک سائٹ گیس کو باہر نہیں نکلنے دیتی اگر یہ لٹ نہ ہو تو ڈرنگز سے گیس نکل جائے گی اور وہ کولا کی بجائے ایک سیرف بن جائے گا نمبر فور بابی پن دوستو آپ نے لیڈیز ہیرز کے لیے بنائی جانے والی یہ پنز دیکھی ہوں گی یہ دنیا کی تقریباً ہر وومن ہی یوز کرتی ہے افکورس اسے بالوں کو ایک جگہ سمیٹنے کے لیے لگایا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس کے ڈیزائن پر غور کیا ہے اس طرح کی ہر پن پر ایک سائیڈ بالکل فلیٹ اور دوسری سائیڈ ویوی ہوتی ہے زیادہ تر لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ یہ فیشن کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی یہ ویوی سائیڈ اوپر کی طرف ہوتی ہے اور کافی سوٹ کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اسے بنانے کا ایک خاص مقصد ہے اصل میں ہیئر پنز کی یہ سائیڈ اسی لیے ایسی بنائی جاتی ہے تاکہ سلکی بالوں کی گریپ اس کے اندر مضبوط ہو جائے اگر اس کی دونوں سائیڈ سی فلیٹ ہوں تو پنز زیادہ دیر بالوں میں نہیں رہے گی اور گر جائے گی نمبر تھری لوب آن شرٹس دوستو اگر آپ کیجول یا پھر ڈرس شرٹس پہنتے ہیں تو شاید آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ کاؤٹن شرٹس کی بیک سائیڈ پر یہ لوب بنی ہوتی ہے موسٹی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیسائن ہے یا پھر ایک تو شرٹ گر جاتی ہے دوسرا اس کی اس تری خراب ہو جاتی ہے اور ورنکلز پڑھ جاتے ہیں اگر شرٹ لٹکانے کے لیے ہینگرز نہ ہوں تو اس لوب کی مدد سے شرٹ کو ہینگ کیا جا سکتا ہے اس کا ڈیسائن ایسا ہے کہ اس کی مدد سے لٹکانے پر شرٹ ایسی حالت میں رہے گی کہ اس پر ورنکلز نہیں پڑھیں گی اور آپ اسے دوبارہ پہن کر کہیں بھی جا سکتے ہیں نمبر دو بمپس آن ایف اینڈ جے کیز دوستو آپ میں سے ہر کسی نے کی بورڈ پر کبھی نہ کبھی ٹائپنگ تو کی ہوگی کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کی بورڈ پر ہر بٹن بلکل فلیٹ اور کلین ہوتا ہے لیکن ایف اور جے کی پر یہ سمال بمپس ہوتے ہیں افکورس یہ کوئی منفیکچرنگ فالٹ نہیں ہے بلکہ ان کو بنانے کا بھی ایک خاص مقصد ہے جب آپ ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ کی انڈیکس فنگر انہی دو کیز پر ہوتی ہے ان بمپس کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ یوزر اپنے دونوں ہاتھ کریکٹ پوزیشن میں رکھ سکے ان بمپس سے ہی اسے لاشاوری طور پر کیز کی لوکیشن بھی یاد ہو جاتی ہے اور وہ بغیر دیکھے ٹائپنگ کر لیتا ہے یہ آڈیا ریالی جینئس ہے نمبر ون ہکس آن ائر پلین ونگز دوستو ائر پلینز میں کئی سیفٹی فیچرز ہوتے ہیں جو کہ حادثے کی صورت میں لوگوں کی جان بچانے میں مدد کرتے ہیں اگر آپ نے کبھی پلین کا سفر کیا ہو تو شاید آپ نے اس کے ونگ پر بنی ہوئی یہ ٹو سرکل ہکس دیکھی ہوں گی ان کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ تو اسے اگنور کر دیتے ہیں لیکن ان سمال ہکس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے اللہ نہ کرے اگر کسی پلین کے ساتھ حادثہ ہو جائے اور امرجنسی لینڈنگ کرنی ہو تو ان ہکس میں رسی کو باندھا جاتا ہے اصل میں پلین کے ونگز کے ذریعے اگر پیسنجر کو ایویکویٹ کرنا ہو تو وہ سلپ ہو کر گیر سکتے ہیں اس لیے انہیں کوئی چیز ہولڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان ہکس میں رسی گزار کر پلین کے میڈل دور میں باندھی جاتی ہے یہ یو ایئر ویس کی ایک فلائٹ وان فائی فور نائن کی امرجنسی وارٹر لینڈنگ کے وقت ان ہکس نے ہی اپنا کمال دکھایا تھا دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہیدہ ٹیک کو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ